لہٰذا بہترین عبادت یہ ہے کہ جو صاحب مشکل ہوں ان سے نفرت نہ کی جائے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں جو نوے سال کا ایک آدمی اس وقت کسی اولڈ ہاؤز میں ہے اس کو نوے سال کا نہ سمجھیں یہ ستر سال پہلے کا بیس سال کا نوجوان نہیں ہے یہ لڑکا ہے بیس سال کا ستر سال پہلے کا یہ نوے سال کی لڑکی ہے خوبصورت سی ایک دوشیزہ ہے ستر سال پہلے کی اسے زمانے نے ایسا کر دیا کہ ہم ان کی جانب دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک محاورہ مشہور ایک مقولہ مشہور کہ ایک بڑا شخص تھا جھکا با چل رہا تھا ایک نوجوان نے مزاق میں کہا بکم اشتریت حاضل قوس قوس یعنی یہ آرچ اس نے مزاق میں کہا یہ آرچ کتنے کی خریدی تم نے تو بڑے نے جواب دیا فکر نہ کرو سایوتی کا دہر و مجانا فکر نہ کرو پریشان نہ ہو خریدنے وریدنے کی چکر میں کیا پڑے ہو یہ تمہیں زمانہ فری میں دے گا یہ فری میں دے گا یہ ساری چیزیں جو بزرگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں یاد رکھیں سب فری میں ملیں گی ایک وقت آئے گا شاید ہمارے پاس سے بھی خوشبو نہ ہے ایک وقت آئے گا ہمارے مو سے بھی کچھ گر رہا ہو ایک وقت آئے گا ہماری بھی ناک صاف کرنے کی جررت نہ ہو ایک وقت آئے گا ممکن ہے کہ کتنی بھی صفائی کرنے کچھ اسمیل آئے ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں مشکل سمجھیں گے یہ آگئے محفل خراب ہو گئی ایک وقت آئے گا لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے ہماری محفل کے رنگ کو ختم کر دیا ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم شمع محفل تھے ایک یہ وقت ہے کہ جب خود ہماری شمع ڈگمگا رہی ہوگی کچھ پہ یہ وقت آ گیا گزر گئے کچھ پہ یہ وقت آئے گا اور کچھ پہ یہ وقت آ چکا ہے اور اس وقت اسپطالوں میں سخترین مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ سب بڑے شوخ و چنچہ و جوان تھے انغریب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا لیکن یہاں جو ہوگا سو ہوگا لیکن جو قبر میں ہوگا اس کا تو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا سوائے ہمارے عامال کے سوائے ہمارے عامال کے خداون تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمان دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اپنی مشیت پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگر حماری بیماری رکھی ہے اگر ہماری کوئی مشکل لکھی ہے اگر ہماری کسی اولاد کی مشکل لکھی ہے تو یا اللہ تمہیں مشکلات کو ختم فرماؤں لیکن اگر یہ مشکلات ختمی ہے تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرماؤں سلوات پر محمد